اسلام علیکم آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کوئی بک سے لیٹڈ نہیں ہے بلکہ ایک جنرل ڈسکشن ہے جو کہ عموماً بچوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے کہ ایکچلی یہ جو ٹرمز ہے یہ کس چیز کے لیے بنائی گئی ہیں تو وہ چار ٹرمز میں نے آج چوز کی ہیں ایک اس میں کمیونٹی سیکنڈ اس میں ایکو سسٹم تھرڈ اس میں جو ہے وہ بائیوم اور فورت ون اس بائیو سفیر ان میں بہت تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن یہ ڈیفرنس کلیر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ عموماً جب آپ انٹرویوز میں جاتے ہیں تو اسی قسم کی چیزیں ہم سے پوچھی جاتی ہیں تو ہم اس کا جواب کومن وی میں سمجھا نہیں سکتے جو انٹرویوز ہوتا ہے تو اس لیے ان کو ذرا توجہ کے ساتھ جو ہیں وہ کوشش کیجئے گا کہ ڈیفرنس کلیر ہو جائے آپ کو تو ان میں سب سے پہلی ٹرم ہے کمیونٹی کمیونٹی کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر کومن ہیبیٹیٹ میں ڈیفرنٹ پپولیشنز رہ رہی ہیں ڈیٹ بی لونگ ٹو ڈیفرنٹ سپیشیز تو وہ ملکے ایک کمیونٹی بنا رہی ہوتی ہیں یعنی کہ اس میں ہم ایک اگزیمپل کومن لے لیں تو فوریسٹ ایک کمپلیکس کمیونٹی ہے اس میں ٹریز بھی ہیں اس میں انسیکٹس بھی ہوں گے اس میں فاکسز بھی ہوں گی اس میں جو ہیں وہ دوسرے انیملز بھی ہو سکتے ہیں سو اگر ہم صرف ایک کومن ہیبیٹیٹ میں یہ دیکھیں کہ کون کون سی سپیشیز رہ رہی ہیں that belong to different categories جنہیں کہ different populations ہوں گی different species ہوں گی لیکن ہوں گی صرف ہم صرف کیا چیک کریں living things کو ایک جگہ پر تو وہ ایک کمیونٹی ایکچولی آپ study کر رہے ہوتے ہو لیکن اگر اس کمیونٹی میں جو آپ نے ایک پرٹیکولر ریجن میں animals کو دیکھنا ہے کون سے living things ہیں اگر ساتھ میں environment بھی شامل کر لیں non living والا مثلا پانی کتنے air کس quality کی ہے اس میں land کے characteristics کیا ہیں rain کتنی ہوتی ہے sunlight کتنی آتی ہے تو community with its non living factor living thing and plus non living thing in a habitat ایک common habitat میں جو living اور non living things دونوں کی آپ study کر رہے ہیں actually you are studying the ecosystem eco mean environment system interactions living and non living things so it is only led to living things جبکہ ecosystem اس میں living things بھی اور non living things آپ دونوں study کرتے ہو اسی طرح ایک ٹام ہوتی ہے بائیوم بائیوم کیا ہے کہ ایک آپ بڑے level کی community کو study کر رہے ہو for example ایک desert desert جو ہے وہ ایک بائیوم بھی ہے desert ایک ecosystem بھی ہے اگر اس میں non living factor کو دیکھیں گے وہ اس کی region جو broad region cover کرتا ہے land کا بہت بڑے بڑے desert ہیں سہارا desert کی example لے لیں افریقہ میں بہت بڑا region ہے وہ forest ایمازون کے forest دیکھنے ہمارے امریکہ کے اندر بہت بڑا region cover کیا ہوا ہے سو ایسے بائیوم ایسی community جو لینڈ کے لارج region کو cover کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں بائیوم ہمارے ارت کے common بائیوم یہی ہے ocean ہے desert ہے grassland ہے اور forest ہے جنہوں نے ہمارے most of the land کو cover کیا ہوا ہے اب اسی سے ایک ٹام ہے بائیوسفیر یہ کہہ ہماری زمین پر جس جگہاں پر بھی life مجود ہے جو زمین کا وہ part جو life کو sport کرتا ہے within the ocean on the land اس سارے part کو یا آپ یوں کہہ لیں سارے ایکو سسٹم ہماری ارت کے یا ہمارے water کے جو ocean میں ہیں چاہے لینڈ پہ ہیں سارے بائیوم شامل کر لیں جہاں بھی life مجود ہے ہماری جو لینڈ کے اوپر یا water کے اندر ان سب کو مل کر ہم بائیوسفیر کہتے ہیں یعنی کہ collective میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو all ecosystem یا all biomes on earth that make a biosphere and it is that part of land that sport the life on land that's why یہ آپ کا biosphere ہوگا so these are very common features of ecology جو کہ یہ excel terms میں آتی ہیں تو بچوں کو define کرنا آ رہا ہوتا ہے لیکن انہیں explain کرنا نہیں آتا کہ اچھا یہ terms کے ہیں so commonly یاد رکھ رہے ہیں community for living things ecosystem living plus non-living things both if a community cover large region that will بیوم and if we talk about all the living part of earth where life existed that is biosphere so hope so you will clear the difference of these four important terms thank you very much